رمجان کا پویتر مہنہ چل رہا ہے جس میں ہر بالک مسلمان کو روجہ رکھنا فرج ہے کھرگون جلاج و نیمار میں سب سے ادھیک گرمی سے پرسد ہے تو وہیں بڑھواش شہر میں اس ثانی نوازی 101 ورسی حجانی فاطیمہ بیگم پتیس ورگی حجی عبدالرحمن لوہار اس بھیسن گرمی میں بھی رمجان کے پورے روجہ رکھ کر اللہ کے عبادت کر رہے ہیں باتچیت میں انہوں نے بتایا کہ جب سے انہوں نے ہو سمالا ہے تقریباً تیرہ ورسہ کے آئیو سے وہ لگاتا رمضان ماہ میں روجہ رکھتی آ رہی ہے فاطیمہ بیگم اس عمر میں اپنی دین چلیہ کے سمجھتے کارے خود ہی کرتی ہے آنکھوں سے ساپ دیکھنے اور کانوں سے بکھو بھی سننے سے انہیں کوئی تکلیب محسوس نہیں ہوتی کورونا بیماری سے نجات کے لیے روجانہ دعا کرتی ہے ورطمان میں لاگ ڈاؤن کا یہ پیریٹ دیکھ کر وہ بہت دکھی ہے اس سے پہلے انہوں نے ایسا دور کبھی نہیں دیکھا جب پوری دنیا تھمسی گئی ہو وہ اللہ کو روجانہ پانچ وقت کی نماز میں دعا کرتی ہے کہ اس بابا کورونا بیماری سے پوری دنیا کے لوگوں کو راحت ملے اور پہلے کی طرح زندگی بحال ہو جائے ان کے پوتر نیائج محمد جن کی عمر چوہتر ورس ہے انہوں نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی اپنی والدہ ماتا پیتا کو رمضان میں روجہ رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور خود بھی پابندی سے روجہ رکھتے ہیں پودے مجففر حسین بتاتے ہیں کہ صوبہ سہری میں وہ صرف چائے پیتی ہے اور ایک پان کھاتی ہے جبکہ اپتار کے بعد کھانا بھی بہت کم کھاتی ہے بڑوا سے رفیق مونڈا کی ریپورٹ میں دیوار سال کی تھی دب سو روجہ رکھیں جیم دب سو لے کے اپتاک میں پورا مائنے کے روجہ رکھیں اور اللہ اس بیماری سے پیچھا چڑھائے اللہ یہ بیماری کو کائی پتہ پہ کر دے جانسے آئیے نا وہیں دہ پہ کر دے آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر ایک سو ایک سال جب سے آپ لگاتا روزے لگاتا رکھ رہی ہیں رمضان کے میرا نام نیازم عمد ہے ہماری والدہ کی عمر ایک سال ہے وہ ہمارے دیکھتے ہو لگاتا روزے لگتے ہو آ رہے ہیں اور جو کرونا بیماری پہلی اس کی لگاتا رہے ہیں پاتا وقت دوہ کر دے رہتے ہو میرا نام مظفر حسین اگوان ہے میں حجانی فاتیمہ بیگم کا پوتا ہوں اور میں بچپن سے دیکھتا رہا ہوں یہ ہر سال روزے رکھتے ہیں رمضان ماہ کے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ سہری میں صرف یہ ایک کپ چائے پیتے ہیں اور ایک پان کھاتے ہیں اس کے علاوہ افتار میں بھی فروٹس وغیرہ اور تھوڑا سا سربت اور بعد میں بھی کھانا یہ بلکل بہت کم کھاتے ہیں نہیں کے برابر کھانا کھاتے ہیں سب کو پیچھے جوڑے جہاں چاہئے وہیں لٹا دے جسگوڑا اور سب کے گھر میں خوشیاں رکھنے پڑے بڑا دے گھرہ سب کے گھر میں ماسم بچے چھوٹے چھوٹے اللہ ان کے اوپر رکھال گنات یو وہی بیمار دکی ہے ان کو اللہ جنتی سوسار بھائی کے ان کے گھر لٹا دے گھرے ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں